اسلام علیکم دوستو ہو سکتا ہے آپ نے بھی انگریزوں کے زمانے کی تاریخ پڑی ہو تاریخ نہیں پڑی ہوگی تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو علم ہوگا ہی کہ انگریزوں نے کیسے کیسے ہمارے ملک کے اندر کیا کیا گھٹنا انجام دی کیا کیا ان کے تو طریقے تھے پھر لوگوں نے کیسے ان کا دفاع کیا آج کی دور میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ سونیا گاندی کی بیٹی جس طریقے سے بربریت کا اظہار پولیس کر رہی ہے دو تین پردہان مندریوں کی بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا بتتمیزی بے حیائی بے شرمائی کا اظہار کرنا یہ ملک کے لیے بہت ہی سنگین چیز ہے لیکن اب معاملہ جو ہے بہت گنگ بھیر اس نے صورت اختیار کر لی ہے اور آندولم کی شکل اب اس نے اختیار کر لی ہے اور ایسے آندولم میں ہمیں اور آپ کو ہر غریب ہر امیر ہر چھوٹے اور بڑے کو مذہب کی طرف نظر نہیں کرتے ہوئے ہر ہندوستانی کو ہر ایک دیشواسی کو جو اپنے ملک اس سے پیار کرتا ہے ضرور شامل ہونا چاہیے اب آندولم ہمارشل پردیش کے اندر کانگریسی کی طرف سے شروع کیا گیا ہے میں کوئی کانگریسی ہے میں کی طرف سے نہیں ہوں یہ کسی آم کسی بھی تنظیم کی طرف سے میں بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ صرف اپنے ملک کی وجہ سے بات کر رہا ہوں ہمارشل پردیش میں آندولم غربت کے اوپر مہنگائی کے اوپر شروع کیا گیا کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہماری موجود حکومت کر رہی ہے ملک کو بے شرم پر تلی ہوئی ہے اور غریب کی جیب کو کھالی کرنے پر لگی ہوئی ہے یہ بہت دکھ بری چیز ہے ملک کو یہ اس نے برباد تو کر کر رکھ دیا ہے یہ کھوکلا بھی کر دے گی اور پھر ملک کے حالات بتر تو ہو گئے ہیں اور بتر ہو جائیں گے اور جو ہم نے انگریزوں کے زمانے سنونا تھا جیسے جیسے معاملات اس وقت وہ انگریز کرتے تھے یہ موجود حکومت ایسے ہی معاملات ہمارے ملک کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ کر رہی ہے کہیں کوئی بی جی بی کا ایمیل اے ہے کوئی منتری ہے کسی لڑکی کو بھدی بھدی گالیاں دیتا ہے نوڑا کے اندر آپ نے سنا ہوگا یا کہیں کوئی ٹیچر ہے وہ بی جی بی سے تعلق رکھتا ہے تو کسی محلہ کو گندی گندی گالیاں دیتا ہے یہ بھی ایک دو دن کی ویڈیو ہے تو ایسے معاملات تھے کہ ان کے اندر جو ہے بلکل کسی کی عزت کی کسی کی چھوٹے بڑے ہونے کی یا کسی عورت کی کوئی عزت نہیں ہے اس لیے دوستو آپ سے گزارش ہے بہت ہی عدب سے گزارش ہے کہ سمجھ جائیں اور آگے چل کر جو ہے اپنے ملک کو بچانے کی پھل کوشش کریں جس طریقے سے بھی ہو سکے اور آخر میں آپ سے گزارش چینل پر نئے ہیں سبسکرائب ضرور کرنے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بلکل نہ نہ بھولیں اور اپنی رائے کے ادھار کمنٹ کر کے ضرور کریں اور اپنے ملک کے لئے حفاظت کی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ملک کی حفاظت فرمائے ظالموں کے شریروں کے شر سے حفاظت فرمائے